چائنیز جو ہیں انہوں نے پاکستان میں پیسے لگانے بند کر دی ہیں عمران خان نے کل کرزوں کا حجم سنتالیس ہزار عرب تک کر دیا لیکن پاکستان میں کما کر گھر چلانے والوں کی تو چیخیں نگل چکی ہیں یہ پاس یورپین یونین پریشرائز کر رہی ہے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے والے سے ٹی ایل پی آپ کو پریشرائز کر رہی ہے فرنچ امبیسیڈر نکالنے سے تو ہم فورن انویسٹر کو کس طرح لے کے آئیں گے یہاں پہ اور کیسے کہیں گے آئی ایم ایف ہماری بات نہیں مان رہی برطانوی جریدے گارڈین کا کہنا ہے کہ عمران حکومت غریب کہا جاتا ہے کہ جو ایکنومک فنڈمنٹلز ہوتے ہیں جو سسٹینبل گروت کے لیے اور ڈیویلپمنٹ کے لیے وہ پاکستان میں نہیں ہیں اور میں پاکستان کے انرجی منسٹر کو سن رہا تھا اور پاکستان کے انرجی منسٹر نے بڑا کھلم کھلا کار انہوں نے کہا جی پاکستان میں اس وقت جو گیس کا بہران اتنا شدید ہوگا ہم کوئی ملے گی مطلب وہ بس چائے تھوڑا تھوڑا ناشتہ کھانا بنا لے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو گیس مہیر نہیں کی جائے گی اب یہ دیکھنا ہے ایک طرف آپ کے پاس یورپین یونین پریشرائز کر رہی ہے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے والے سے ٹی ایل پی آپ کو پریشرائز کر رہی ہے فرنچ امبیسیڈر نکالنے سے اور تحریکے طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کانسٹیٹیشن کے دائرے میں نہیں ہیں وہ جو ڈیمانڈ سٹیئر تحریکے ٹی ٹی وی والے کر رہے ہیں وہ پاکستان کی کانسٹیشن میں ان ڈیمانڈ کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو ہم فرن انویسٹر کو کس طرح لے کے آئیں گے یہاں پہ اور کیسے کہیں گے آئی ایم ایف ہماری بات نہیں مان رہی اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو سٹیٹ بینک آف پاکستان ہم ان کو اٹانومی نہیں دے سکتے وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان ویسے کام کرے گا جس طرح آئی ایم ایف کہے گا سٹیٹ بینک آف پاکستان اپنی مدد آپ کے دیعت کام نہیں کر سکتا وہ اپنا پلان تیار نہیں کر سکتا پاکستان کے لیے اوپر سے چائنیز جو ہیں انہوں نے پاکستان میں پیسے لگانے بند کر دی ہیں جیسے جیسے عمران خان کی حکومت کے ساڑھے تین سال گزرے ہیں ہر طرح سے بری خبروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ایسا لگتا ہے جیسے عمران خان اور مشکلات کے درمیان ایک آنی دوار ہٹ گئی ہے اور ہر روز مشکلات کا حطورہ حکومت کی ساکھ کو تار تار کر رہا ہے وہ لوگ جو عمران خان کی باتوں پر اندہ دھن یقین کرتے تھے وہ انیس دن میں کرپشن کا خاتمہ کر دے گا نوے دن میں دہشت گردی کو جڑ سے اکاڑ دے گا مل سے کرزوں کا بوجھ ختم کر دیا جائے گا مل کی آمدن بڑھ جائے گی روپیہ ڈالر کی کمر توڑ دے گا باہر سے ڈالروں کی بارش ہو جائے گی پچاس لاکھ گھر چھٹکی بجاتے بن جائیں گے ایک کروڑ نوکریاں منٹوں اور سیکنڈوں میں مل جائیں گی وہ بھی موہ میں انگلیاں ڈالے سکتے کہ عالم میں عمران خان نے جب اقتدار سنبھالا تو اعلان کیا کہ وزیر اعظم سو دن تک کوئی بیرونی دورہ نہیں کریں گے سرکاری خرچے میں کمی لائی جائے گی سو دن مکمل ہوئے تو وزیر اعظم عمران خان اس دوران چھے غیر ملکی دورے کر چکے تھے اب پھر ایک بیان جو پبلسٹی سے زیادہ کچھ نہیں تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا گورنر ہاؤس کی دوارے گرا دی جائیں گی لیکن پوری قوم نے دیکھا کہ جو کچھ دیگر وعدوں کے ساتھ ہوا وہی ان کے ساتھ بھی ہوا وزیر اعظم عمران خان نے قوم کو یہ بتانا تھا کہ تئیس ہزار عرب کے کرزیں جو ماضی کے قومتوں نے لیے وہ کہاں خرچ ہوئے لیکن یہ بتانے کی وجہ عمران خان نے کل کرزوں کا حجم سنتالیس ہزار عرب تک کر دیا کیا آپ کو ان سے پوچھے گا کہ بتائیں بیس ہزار عرب روپیہ کہاں گیا جو تم نے کرز لیا کہ عمران خان کا کام صرف دوسروں پر کیچڑو چھال کر سیاسی فائدہ اٹھانا ہے اور تو اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ کرزوں کی وجہ سے ہماری کرنس ہی پر بڑا دباؤ ہے لیکن آپ نے گبرانا نہیں ہمارے پاس اس کا حل ہے اور پھر ایسا حل نکالا گیا کہ ڈالر ایک سو بیس سے ایک سو چھتر کا ہو گیا رکھنے کا نام نہیں لے رہا کہا جاتا ہے عالمی سطح پر مہنگائی ہے اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں اگر حکومت کا قصور نہیں تو پھر کس کا قصور ہے ایک طرف عالمی سطح پر مہنگائی ہوتی ہے اوپر سے ڈالر کے مقابلے میں روپے ٹکے ٹوکری ہو جاتا ہے لیکن پاکستان میں کما کر گھر چلانے والوں کی تو چیخیں نکل چکی ہیں برطانوی جریدہ وہ جریدہ اس ملک سے نکلنے والا جریدہ جس سے ہم نے اپنے مسیحہ کو مستعار لیا جس سے ہم نے ورلڈ کپ جیتنے کی شکتی ان میں دی اور اس کے بعد پھر اس شکتی نے جو ہماری بھبتی کی ایسی تیزی کی برطانوی جریدے گارڈین کا کہنا ہے کہ عمران حکومت غریبوں کو کچل رہی ہے گارڈین مزید کہتا ہے کہ برطی مہنگائی کے باعث عوامی غصے میں غم میں اضافہ ہو رہا ہے عمران خان پر شدید دباؤ ہے اور یہاں تک کہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ میرے موں میں خاک بلکہ میرے کیوں گارڈین کے موں میں خاک نقص امن یعنی فساد تک کا خطرہ ہے اسے ایک ملک میں جہاں میں اور آپ زندہ رہنے کی کوششوں میں مصروف ہیں اندازہ لگا لیجئے کہ گارڈین اس ایک بندے سے جو ہمارا وزیراعظم ہے کتنا خفا ہے لکھا ہے عمران خان is crushing the poor یعنی عمران خان غریبوں کو کچلنے کی کچل رہے ہیں anger rises as inflation grips پاکستان ابھی جیسے میں نے کہا کہ جیسے پاکستان کو انفلیشن نے grip کیا ہے لوگوں میں غم و غصہ بڑھ رہا ہے بہت ہی خوبصورت ایک پیرگراف ہے میں نے آپ کے لیے چنا ہے سنیے اور سردھنیے لکھا ہے an economic meltdown is putting the پاکستانی پی ایم عمران خان under immense pressure and bringing the threat of unrest as record inflation the fourth highest in the world pushes the prices of sugar higher than petrol the fourth highest in the world یہ اسے ایک دعوے کی بھی نفی ہے جس میں جب مسیحہ سے کہا جاتا ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے تو وہ مجھے مالدیپ الجزائر برازل نمیبیا اور پتہ نہیں کون کون سی all fall اول جلول جگہوں کے نام بتا کر کے اور بور کرتے ہیں گارڈین نے گویا ایک ایسے خطرناک طوفان کی جانب نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے جس کی یہاں ایسے ایک مملکت ہے خداداد میں نہ کسی anchor کو نہ کسی خوشامدی anchor کو نہ کسی سرکاری چینل کو توفیق ہوئی اور نہ کوئی یہ کام کرے گا صرف اس لیے کہ سرکار یا پھر وہ جو سرکار چلاتے ہیں ناراض ہو جائیں گارڈین لکھتا ہے کہ مہانہ نوے ہزار مہانہ نوے ہزار روپے کمانے والے بھی اس وقت اسرت اور تنگ دستی کا شکار ہیں نوبت مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے میرے خان صاحب کے لیے بددعاؤں تک آ گئی ہے مردان میں اس قسم کا ایک واقعہ ہو چکا ہے اس کو گرفتار کیا جا چکا ہے اسے ایک نیک آدمی کو اللہ اقبال بھلا کرے پتہ نہیں وزیراعظم کا یا اسے ایک آدمی کا اس سٹوری میں لکھا ہے کہ معاشی مشکلات سے خودکشی کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے اور آگے میں آپ کو یہ اطلاع دیتے ہوئے نہایت خوشی محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ ایک آت دن میں انقریب پیٹرول میں ایک اور بڑے نادر شاہی اضافے کا توفہ بھی عوام پاکستان کو شکریہ کے ساتھ موصول ہو جائے گا تو اس پر ہم نے کیا کہنا ہے دو باتیں یاد رکھیے ایک قوموں پر اچھے برے وقت آ چکے آتے رہتے ہیں اچھا وقت ہمارا چلا گیا اب ہم پہ عمران خانہ آ چکے تو جب عمران خانہ آ چکے تو ہمارا برہ وقت شروع ہو چکا ہے اور ریشنڈی جو چائنا پاکستان ایکنومک کورڈور کے جو نئے ہرڈ ہیں خالد منصور صاحب انہوں نے بھی یہ کہا ٹھیک ہے جی کہ جی چائنا جو ہے وہ ابسٹیکلز کو ریموو کرے جو انرجی اور انفرسٹرکچر پروجیکٹس ہیں جو کہ تقریباً بارہ ارب ڈالر کے پروجیکٹس ہیں اب یہ بیسیگری انہوں نے خط لکھی ہیں چائنیز کور کہا ہے کہ جناب جو چائنا کی ایک نیشنل ڈیویلمنٹ ریفارم کمیشن کو خط گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ جناب یہ بیریئرز کو ریموو کریں اب وہ کیا کہتے ہیں وہ کہیں گے ہم کیوں ریموو کریں آپ بھی اپنے اس سے کا شیئر ڈال لیں تو اس میں جو ایمل ون اور جو ریلوے کے پروجیکٹ تھے اور جو انرجی پروجیکٹس تھے یہ تقریباً میرا خیال ہے انرجی پروجیکٹس تو کوئی پانچ بلین ڈالر سے زیادہ تھے اور جو ایمل ون جو ہم ریلوے لائن بچانا چاہ رہاں وہ تقریباً سکس پوائنٹ ایٹھ بلین ڈالر کی ہے اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے نو ہی کہی ہوئی ہے فیلال اس میں کوئی بریکتھرو نہیں ہے پاکستان ہم انہیں خط لکھیں اور وہ خط کا جواب چائنیز نہیں دے رہے چائنیز ذاری بات ہے وہ اپنی دو جماع دو چار کیلکولیشن کرتے ہیں ان کو آپ سے کیا غرض ہے ماضی میں جو انہوں نے سی پیکٹ کو بنانا تھا بی آر آئی میں آپ کی سپورٹ چاہیے تھی وہ انہوں نے لے لی لیکن یہ یہ کیا پروگرام ہے جس کے تحت سننے میں آیا تھا کہ آئی ایم ایف اتنی سخت جو ہے وہ رسٹرکشنز لگا رہا ہے پاکستان کے اوپر کہ وہ کہہے ہیں جناب کہ آپ ہم زیراعظم صاحب خود فون کریں گے ایک تو ہمارے لیڈرز کو یہ بہت بڑا جنہوں پنجابی کے اندر چاہ چڑے ہمدھا ہے ان کو شاید یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ساری دنیا عرب ورڈ ہی ہے یہ جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں یا جو بڑے پارفور لیڈر ہوتے ہیں وہ ڈریکٹ اپنا ٹچ دیتے ہیں کہ شاید ہم فون کریں گے تو سنی جائے گی لیکن اس کے پیچھے آپ کی بڑی سوفٹ پاور ہوتی ہے آپ کا بڑا گلوبل انفلنس ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن عمران خان صاحب آپ نے جہاں بھی فون کیا ان کا فون نہیں سنا گیا نیوزیلینڈ کے پرائم نیسٹر کو فون کیا تھا کرکٹ ٹیم روک جائے لیکن وہ نہیں سنا گیا